سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج آپ کا انگلیش کا 47 لیکچر ہے آپ اپنی گہور انگلیش کی رائٹنگ بک نکالیں اور اس کا پیر نمبر 32 اوپن کریں جی مرد آپ نے بچے کو پیر نمبر 32 اوپن کر کے دے دیا سب سے پہلے آپ یہاں پر آج کی دیٹ مینچن کریں آج کی دیٹ ہے 2608 آج ہم نے کس لیٹر پر رائٹنگ کرنی ہے لیٹر کے ہم اس پر پہلے بھی رائٹنگ کر چکے ہیں تو آپ کے لیے اب اس پر رائٹنگ کرنا تھوڑا ایزی ہوگا کے فر کی کے فر کی کے فر کی کے فر کی پھرے ساتھ پڑھو کے فر کی کے فر کی کے فر کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے انگلیش کی رائٹنگ لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کریں گے پینسل کو ایسے پکڑنا ہے تھری فنگرز کے ساتھ اور ایسے اُلٹے طریقے سے رائٹنگ نہیں کرنی جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے کرنی ہے پینسل کو بک کی اوپر دبا کر رائٹنگ کرنی ہے تو اچھی رائٹنگ آئے گی یہ پہلے پر سٹریٹ لائن آپ نے لگائی اور پھر ای جس طرح ہم جو ہے رائٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ رائٹ کیا تو یہ کیا بن گیا ک سٹریٹ لائن اور ای جس طرح سے ای کی شیپ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ رائٹ کیا تو یہ کیا بن گیا لیٹر ک ساتھ ساتھ رائٹ بھی کریں ساتھ ساتھ ریٹ بھی کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس لیٹر پر رائٹنگ کر رہے ہو ک سٹریٹ لائن اور جس طرح ای کی شیپ ہوتی ہے صریح سے آپ نے بنایا ک ک ک ک ک ک سٹریٹ لائن اور ای کی شیپ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ میٹ میں یہ رائٹ کیا سٹریٹ لائن اور یہ ای کی طرح آپ نے رائٹ کیا ک سمجھ میں آگئے اب آپ نے کیا کرنا ہے فرس لیٹر کے سے لے کر یہاں تک تو لائن آپ نے اسی طریقے سے اس ورک کو ڈن کرنا اور پھر مجھے اس کی پچھے بنایا کی سیند کرنی ہے میں دیکھوں گا کہ کس بچے نے اسی طریقے سے اس ورک کو ڈن کی ہے تیک کے رچو اللہ حافظ